ہیلو گائز تو آج میں وین شنگ کنفیکشن کا اگرہ بارے سوائنگ کرنے والی ہوں لاس بات میں ہم نے دیکھا تھا کہ وین جو وین جو پیلر کے پاس کر رہا تھا اور وہ شوکنگ نظر سے اپنی چاچی کو دیکھ رہا تھا ڈرہ ہوا اور چاچی جو غصے سے وین کو دیکھ رہی تھی کیونکہ لین کبیلے کے جو سرونٹ تھے جو کہ سینک آئے تھے اور امیگانز آئے تھے وین کو دیکھنے کے لیے تو اس میں جو وہ آل بومیٹ اس نے دیکھ لیا کہ وین کے نک پر ایک نہیں دو دو مارک کے نشان ہیں تو وہ جو اس دہم رشتہ کینسر کر دیتی ہے اور چاچی کو بتا دیتی ہے کہ تمہاری امیگا میں یہ مسئلہ ہے تو وین جو شوکنگ نظر سے چاچی کو دیکھ رہا تھا اور چاچی جو غصے سے وین کو دیکھ رہی تھی تو اس میں ہمارا سینک کر رہ جاتا ہے تو چاچی جو غصے سے وین کو دیکھ رہی تھی تو اس میں ہمارا سینک کر رہ جاتا ہے ہمیں اگلا سین دکھاتے ہیں کہ چانچی کی ہاتھوں میں وینگ کے بال ہوتا ہے اور اس چانچی نے جو وینگ کی بھلوں کو بہت ڈائٹ کر کے پکڑے ہوتا ہے اور وینگ کا فیس کو بھائی کیا ہوتا ہے تو تم یہ کام کرتے تھے تم کہاں بھی اپنا مقالا کر رہے ہو تو وینگ جو ساری رات ہے کہتے ہیں نہیں چانچی کچھ کوئی بات نہیں ہے تو چانچی بھوتی ہے تو پھر چانچی جو اس کے انکسے بھلوں کو اٹھا دیتی ہے اور بھوتی ہے یہ مارک کے نشان کس کا ہے وینگ کس نے تمہیں مارک کیا ہے وینگ جو صرف شکنگ نظر سے چانچی کو دیکھ رہا تھا اور چانچی نے جب ہاتھوں میں وینگ کے بالوں کو اتنی بر طریقے سے پکڑے ہوئے تھے کہ وینگ کو بہت درد ہو رہا تھا اور وینگ کے بال جو کھلے ہوئے تھے تو وینگ کو جو بہت زیادہ درد ہو رہا تھا چانچی وینگ کو بھوتی ہے وینگ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں وینگ وینگ کو روتا ہے وینگ کو باتے چانچی چانچی میری بات سنیں چانچی تو چانچی باتے ہیں بتاؤں مجھے کہ تمہیں کہ تمہیں کس نے ماں کیا ہے تمہارے ساتھ کہیں کس نے کچھ اور پھر چانچی جو وینگ کی بھو چانچی جو وینگ کی بھوڑی کو دیکھتی ہے وینگ کے نیچے دیکھتی ہے اور باتے تمہیں ساتھ کہیں کس نے کچھ کیا تو نہیں ہے تو وینگ جو شوک میں ہو جاتا ہے وینگ کو باتے چانچی جب کہ میں اسے بہت زیادہ ہوں۔ کون ہے وہ nee وہ ہمتے ہیں میں چچی بعد کو دخ� anche اور بہت ہی میں پوچھ رہی ہوں کون ہے وہ تو بھینگ جو کاؤ کا نام لے لیتی ہے بھینگ جو کاؤ کا نام لے لیتا ہے تو چاچی بھوتی ہے کاؤ وہ جو ہماری گھر کے سامنے لیتا ہے وہ تو بھینگ سر رہتا ہے بھوتے ہاں تو چاچی وہ جو خوش ساتا ہے چاچی بھینگ کو بھوتی ہے تو اچھا تو تم نے اپنے خوبصورتی سے تم اب آس پاس کے لڑکوں کو پسانے لگ گئے ہو تو بھینگ شک موجاتا ہے بھونگ بھوتے چاچی آپ کیا بھول رہی ہو چاچی بھوتی ہے وہی بھول رہی ہوں جو سچ ہے تو مجھے خوبصورتی سے آس پاس کے لڑکوں کو پسانے لگ گئے ہو تو یہ کر رہے ہو تو مجھے پیٹ پیچھے تو بھینگ بھوتے چاچی آپ کیا بھول رہی ہو تو چاچی دیکھ رہے تھے کہ بھینہ سے اکڑ رہا ہے چاچی بھوتی ہے تمہیں اسی خوبصورتی پی نازے اس خوبصورتی کو تمہیں ابھی تم سے Esc century ساتری سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو میرے اس کو تمہیں بھی کوئی فائدہ گانا ایسے تمہیں بھی فائدہ نہیں ہونے دوں گی اور چاچی جیسے بتاگ تو مجھگان ہی چاچی بھی شکیا ہو جاتا ہے چاچی پڑھے چاچے بتا کہ شکیا ماجبا کہم ماجبا کہیں چاچی سال کو مغل Louise ile ماجبا کہنو چاچی جب عفی مجھым جاتی ہے چاچی جب کو مجھے باس کرو باشی راہد ہو چاچی ، چاچی بمر کو مطابق باتا ہے چاچی بڑی تھی چاچی کی ہاتھوں کو اپنے بالوں سے نہیں ہٹا پا رہا تھا تو چاچی جو ان کو بہت آسانی سے کیونس تے میں لے جاتے ہیں ون روتا ہے ون اپنے آپ کو پیچھے اٹھاتا ہے ون درب ہوتا ہے چاچی کیا کر رہی ہے چاچی جو ان کو کچن میں لے جاتے ہیں سامنے ہی چھولے میں آگ لگی ہوئی تھی تو ون اپ شوق میں ہے چاچی مجھے کچن کیوں لائی ہے چاچی بہت جاتے ہیں بھی تمہیں میں نے کہا تھا کہ لہن کبھیلے والوں کو پسند آنے چاہیے اگر ان کو تم پسند نہیں آئے اور اگر ان کو تم پسند نہیں آئے تو یہ یاد رکھنا تمہاری خوبصورتی میں تمہیں بھی نہیں تمہاری اس خوبصورتی کو میں تمہارے پاس بھی نہیں چھوڑوں گی میں نے تمہیں یہ کہا تھا نو بھی تو بھی جو رو رہا تھا وہ انسانی لاتے بچے تو چاچی بھوتی ہے تو اب وہ ٹائم آگیا ہے بھی اب تمہیں بتا چلے گا کہ تمہاری چاچی سے بھولتی نہیں ہے کر کے دکھاتی ہے مہین جو شک پہ تھا مہین باتے چاچی مجھے معاف کر دیجئے چاچی میں آگے سے ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا تو چاچی دیول سمائے کرتے ہیں آگے ایسے کسی چیسی نوبت آئے گی نہیں بھی کہ اب تمہاری خوبصورتی تمہارے پاس رہے گی نہیں تو تم اسے ہیوز کر کے آس پاس کی لڑکوں کو نہیں پسند آگے تو مہین باتے چاچی آپ کیا بھول رہی ہو تو پوش کر دیتی ہے اس چولے پر اور وہ چولا جو آگ سے بھرا ہوا تھا اس میں کھانے پکانے کے لیے جو آگ لگی ہوئی تھی تو چاچی جو مہین کے بھولوں کو ٹائٹ کر کے پکڑ کے و مہین کو اس چولے کے اوپر پوش کر دیتی ہے و مہین جو اپنے آپ کو بھلکو بھی نہیں بچا پاتا ہے کیونکہ مہین کو پتھا نہیں تک کہ چاچی کیا کر رہی ہے اور بس چاچی جو پوش کر دیتی ہے و مہین کو پوش ہو جاتا ہے و مہین کو دکھا لگ جاتا ہے و مہین جو دھا کر اس چولے کے اوپر گر جاتا ہے و مہین کی پوری بھوڑی میں آگ لگ جاتی ہے و مہین کو پھنچ جا گاب جاتا ہے و مہین کی بھوڑی میں آگ دھا گی جائے ہرا تھا و مہین کو چائے ہرا تھا و مہین ان corridor جاتا ہے و مہین جیسے ہراٹ اللہ و میر جو اavin دیکھا ہے و مہین جو سو اeilان سے لی رہا تھا و ن��خب گائز یہ سپنا تھا جب دیکھتا ہے تو صبح ہو گئی تھی جب دیکھتا ہے جب دیکھتا ہے جب دیکھتا ہے جب دیکھتا ہے جب سپنا تھا جو شوک میں تھا جو رو رہا تھا جب سپنا یاد آ رہا تھا اگر لینک ملے والے کو میں پسند نہیں آیا تو چاچی مجھے جلا دے گی تو بہت زیادہ در جاتا ہے ویسے ہی وہ چاچی سے تھوڑا ڈرتا تھا جو اس سپنے کے بعد تو اب ویم بہت زیادہ ڈرتا ہے ویم بہت زیادہ ڈرنے لگ جاتا ہے گائز اس میں آپ ویم کو بڑا ویم مت سمجھئے ایک چھوٹا بچہ ہے وہ 15 سال کا ڈرکا کیا ہوگا چھوٹا بچہ جس کو بچپن سے ہی بس مارا پیٹا اور ڈرائیا گیا ہے تو اس کے دل و جمعہ اس کے دل میں کتنی ڈر ہوگا ان کے لئے چاچی بہت زیادہ بری تھی اس کے ساتھ اب اس سے بھی تھوڑے دن ہی ہوئے جو اس کے ساتھ اچھی ہے وہ بھی صرف اس لئے تاکہ ویم اچھے دام میں بھگ جائے اس میں بھی صرف چاچی کا مطلب ہے سہیے گائز تو اس سپنے کے بعد ویم بہت زیادہ چاچی سے ڈرنے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ اس کو انجام کا پتا چل جاتا ہے کہ اگر میں لینکو بھیلے والا کو پسند نہیں آیا تو میرا حشر کیا ہونے والا ہے بہن نے سپنے یہ سے دیکھا کہ اسے سپنے میں ہی بھی چاچی نے بہن کو دھمکی دی اور پھر اسی سپنے میں ہی بہن کو جس سے چاچی نے چاچی نے سزا دی تو ایسے بہت زیادہ در جاتا ہے تو اب ہم آگے آتے ہیں تو بہن جو درہ ہوگا تھا جیسے ہمارے سے پڑ ہو جاتا ہے ہمیں دکھاتے ہیں کہ بہن جو گھر پہ تھا چاچی کو دیکھ رہا تھا اور جب جب وہ چاچی کو دیکھتا تھا تو بہن جو ڈرتا تھا کیونکہ بہن کو جو وہی مومنٹ یاد آتا ہے کہ چاچی نے کس طرح مجھے آگ کے اوپر گرا دیا تھا آگ جو چھولے میں لگی ہوئی تھی اور چاچی نے مجھے آگ کے اوپر گرا دیا اور میں پوری طریقے سے جلیا بہن کو وہی مومنٹ یاد آتا ہے چاچی کو دیکھ کر تو بہن جو بہت در رہا تھا اور چاچی جو ایک کام کا بہت تھی یہ سب وینگ کے ایک سپنا تھا پر اس سپنے کی وجہ سے جو وینگ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ چاچی سے اور بھی زیادہ ڈرنے لگ جاتا ہے تو پھر ہمارا سینٹ کر ہوتا ہے ہمیں دکھاتے ہیں کہ وینگ جو گھر میں ہی تھا وینگ کی چاچی جو وینگ کو کہیں بھی جانے نہیں دیتی ہے کیونکہ آج لین کبیلے والے آئیں گے وینگ کو دیکھنے کے لیے اور وینگ جو اپنی چاچی کو ہی دیکھ رہا تھا اور چاچی جو انتظار کر رہی تھی چاچی کسی کا بہت بے سبی سے انتظار کر رہی تھی اور وینگ جو اپنی چاچی کو ہی دیکھ رہا تھا اور وینگ شوق میں تھا کیا خیر چاچی نے مجھے تیار ہونے کے لیے کیوں نہیں کہا چاچی جو لین کبیلے والوں کا انتظار کر رہی ہے تو چاچی مجھے اسے کیوں نہیں بور رہی ہے کہ جاؤ تیار ہو جاؤ وینگ ہی شوک میں تھا اور چاچی کو ہی دیکھ رہا تھا چاچی جب اپنے ہاتھوں کو رب کر رہی تھی اور ادھر ادھر پھر رہی تھی اور گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی مطلب چاچی کسی کے انتظار کر رہی تھی تو کافی دیر بیچ جاتی ہے تو اس میں چاچو آ جاتے ہیں وینگ دیکھتا ہے تو چاچو آ جاتے ہیں وینگ کب سے چاچی کو ہی دیکھ رہا تھا برد وینگ کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں چاچی سے پوچھوں کیا آخر مطبع آپ کس کا انتظار کر رہے ہو وین سپنے کے وجہ سے چاچی سے بہت زیادہ ڈرنے لگ گیا تھا تو وین جو نہیں پوچھتا ہے تو پھر چاچی جو انتظار کر رہی تھی تو اسے میں چاچو آ جاتے ہیں وین دیکھتا ہے گیٹ میں چاچو آ گئے ہیں تو وین کے چاچی کو دیکھتا ہے چاچی بھاگتے ہوئے جاتے ہیں چاچو کے پاس چاچو جو آ رہے تھے تو چاچی چاچو کو بہتی ہے کہ کیا ہوا کیا تمہاری بات ہوئی کیا کہہ رہے ہیں بولو تو چاچو جو بہتا ہے سبر کرو مجھے بیٹھنے دو میں تھک گیا ہوں مجھے سانس تو لینے دو تو چاچی بہتی ہے ہاں ہاں تم سانس لے لینا پہلے مجھے بتاؤ کیا آخر بات ہوئی تمہاری تو چاچو بہتا ہے سبر کرو اب چاچو آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں وینگ اپنے آپ کو چھپا دیتا ہے چھپ کسے ان کی باتیں سنتا ہے اور چاچو جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں اب چاچی کو بہتا ہے کہ ہم نے جو سوچا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا تو چاچی بہتی ہے کیا تو چاچو بہتی ہے ہاں وینگ بھی سن رہا تھا وینگ بھی شوک میں تھا تو چاچو بہتی ہے یہ تم کیا بول رہے ہو تو چاچو بہتے ہیں کہ میں گیا تھا راش کمار سے بات کرنے راش کمار جو شاف شاف منا کر دیا کیونکہ راج کمار کے بیٹے کو ایک نجومی نے چیک کیا اور اس نجومی نے جب راج جو پرنس ہے اس کو چیک کیا تو اس نجومی نے بولا ہے کہ یہ پرنس اسی اومیگا سے ٹھیک ہوگا جو اس کا اپنا اومیگا ہے تو چاچی یہ سنتی ہے تو چاچی باتی ہے کیا تو چاچو باتے ہیں ہاں تو اب راج کمار اپنے بیٹے کی ہی پرنس کو ڈھونڈے گا اب وہ کسی بھی اومیگا تو اب وہ راج کمار اپنے بیٹے کی ہی اومیگا کو ڈھونڈے گا اب وہ کوئی بھی ایم ای اومیگا کو پیسو پر نہیں خریدے گا کیونکہ نجومی نے جب اس کے بیٹے کو مطبع پرنس کو چیک کیا اور اس کی بہوشمانی مطبع فیوچر دیکھا کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا فیوچر میں کہ اس کی دماغی حالات کیسے ٹھیک ہوگی تو اس نجومی کو پتا چل گیا کہ اس کی اپنی اومیگا آئے گی تو تب ہی اس کی لائف بدل سکتی ہے نہیں تو یہ جیسا ہے یہ ویسا ہی رہے گا تو اس کے لیے اس کی ہی اومیگا چاہیے کیونکہ اس کی ہے تو چاچی چاچی کو یہ سب کچھ بتا دیتا ہے وینگ یہ سنتا ہے تو وینگ کی طرح جیسے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے وینگ کی طرح جیسے دل میں لڑوی پھوٹنے لگ جاتے ہیں وینگ اتنا خوش ہو جاتا ہے وینگ جو اپنی خوشی بلکل بھی کنٹرل نہیں کر پاتا ہے وینگ جو اتنا خوش ہوتا ہے تو پھر چاچی بتا ہے تو اب ہمیں لگا وہ وینگ کو دیکھنے آ رہے ہیں میں نے وینگ کے لیے نیو ڈریس لیا ہے نیو جولی لی اس کا کیا تو چاچو چاچی کو غصے سے دیکھنے لگ جاتی ہے وینگ کیا ہو گیا اگر تم نے پوری زندگی میں ایک ہی دفعہ وینگ کو کچھ نیا لا کر دیا دنیا کچھ ہوتا تو نہیں ہے وینگ کے پاس اس ڈریس کو رہنے دو وینگ کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کو بھیج رہے تھے میں نہیں چاہتا ہوں کہ وینگ کو تمہاری اندر کی نفرت کا پاتا چل جائے کہ تم کتنی نفرت کرتی ہو وینگ سے تو چاچی چاچو کی باتیں سنتا ہے چاچی چاچو کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں وہ موہ بنا لیتی ہیں اور وہ تھی ہاں ہاں ٹھیک ہے نہیں لوں گی میں نہیں لوں گی میں اس سے وہ نیو ڈریس اس کی ہے تو چاچو بولتا ہے اب تو تم خوش ہونا تم جو وینگ کو بیچ رہی تھی بات اب راج کمار وینگ کو پیسو اب راج کمار کو ایسی کوئی امیہ کا پیسو پہ نہیں چاہیے تو اب تو تم وینگ کو نہیں بیچ ہوگی نا اب تو تمہارا وہ سپنا دھرہ کا دھرہ ہی رہ گیا تو چاچی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ چاچو کیسے خوش ہے تو چاچی بولتی ہے تم تو بہت خوش ہوگے چاچو بولتے ہیں ہاں میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ وہ نہیں ہوا جو تم چاہتی تھی تو چاچی بولتی ہے اگر وینگ وہاں پر شادی کر کے چلا جاتا نا تو وینگ وہاں خوش ہی ہوتا چاچو بولتے ہیں بے شک وہاں پر مانتا ہوں کہ وینگ وہاں پر خوش ہوتا وینگ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی بات وینگ کی شادی ہم جس سے کروا رہے تھے وہ کیا ہے وہ کیسا ہے جب تم اس کے بارے میں مجھے بتاؤ گی میں ابھی ابھی اس کو دیکھ کر آیا ہوں وہ شادی کے لائق ہے نہیں بھٹ بھٹ جو اس کا علاج کر رہا ہے وہ پرسنٹ نے یہ بولا ہے کہ اس کی امیگہ ہی ٹھیک کر سکتی تو تم ذرا سوچو اس کی وہ امیگہ کتنی بدنصیب ہوگی جو اس کو ایک پاگل الفہ ملے گا ذرا سوچو تم تمہاری شادی تمہارے پیڑنس کسی پاگل سے کراتے تو تم کیا کرتی تو وہ چاچی سمار کرتی ہے اب ہوتی ہے میں وہ ہی کرتی کیونکہ میری شادی میری پیڑنس نے پاگل سے ہی تو کرائی ہے تو چاچو چاچی کو دیکھتے ہیں خوصے سے اور چاچی جو اسمار کر کے چھڑی جاتی ہیں اب باتی ہے ٹھیک تو تم کہیں سے نہیں ہو پاگل ہی ہو تو چاچو بوتے ہیں کیا تو چاچی جو اسے بولتے ہیں اسمار کر کے جا رہی ہوتی ہیں اور چاچو جو چاچی کو خوصے سے دیکھ رہتے ہیں وہ باتے ہیں پاگل میں نہیں ہوں تم اور چاچو جیسے چاچی کو دیکھے بول رہے تھے چاچی نے تو یہ نہیں سنا بٹھ وینگ نے یہ سن لیا اور وینگ جو پھر سمار کر رہا تھا اور بہت خوش تھا اور اپنے روم میں جرے جاتا ہے وینگ کے جو اتنے دن رونے میں گزرے تھے وہ سب ایک ہی جٹکے میں ہتم ہو جاتے ہیں وینگ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ مطلب اب میری شادی اس پاگل سے پر سے نہیں ہوگی مطلب میں میں بھی گاؤ کا ہوں میں یہ خوشی گاؤ کو کب سناوں گا مجھے گاؤ سے ملنا ہے پر مجھے اپی پتہ نہیں چاچی باہر جانے دے گی کہ نہیں میں گاؤ سے کسے ملوں گا رات کو ہی بتا دوں گا میں بہت خوش ہوں وینگ جو ایسے بولتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے تو وینگ جو بہت خوش تھا وینگ کے تجھے سے ساری پینشن ختم ہو گئی اور پھر وینگ جو اچھل رہا تھا وینگ چیخنا چاہتا تھا خوشی سے اپنے روم میں بہت 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 خوش تھا اور بس یہی انتظار اور بس یہی انتظار کر رہا تھا کہ کب رات ہوگی اور کاؤ آئے گا اور میں کاؤ کو یہ خوش خبری سناوں گا تو اس میں ہمارے ہمیں رات کے سن دکھاتے ہیں رات ہو جاتی ہے وینگ جو انتظار کر رہا تھا کاؤ کا اور کاؤ آتا ہے کاؤ جیسے وینگ سے جم کھا لیتا ہے روم کے اندر آتا ہے تو وینگ اچاند سے کاؤ کو ہاک کر لیتا ہے وینگ بہت خائف کیونکہ کاؤ کو ہاک کر ہوتا ہے اور بہت ہے کاؤ 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 میں آج بہت خوش ہوں تو کاؤ شاک میں تھا کاؤ جلی سے وینگ کو ہڑھاتا ہے اور بہت ہے وینگ کیا بتا چل گیا تم پریکنٹ ہو گئے تو وینگ بہت ہے ہاں میں پریکنٹ نہیں میں اس وجہ سے نہیں خوش کہ میں پریکنٹ ہوں مجھو تب تک پتہ بھی نہیں چلا ہے تو کاؤ باتے کیا تو ونگ باتے ہیں ہاں ہوا ہے کہ ونگ جو کاؤ کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ راج کمار اس پاگل ایلفہ کے جو اپنی اومیگا ہے وہ ہی دونے گا تو کاؤ کو جو بھی پسیس جاتے ہیں تو کاؤ بھی خوش جاتا ہے کاؤ جو بہت خوشتے ہیں اور ان دونے کی تینشن ہاتم ہو گئی تو ونگ جو کاؤ کو دوبارہ سے حک کر لیتا ہے اور باتا ہے کاؤ I love you I love you I love you اب ہمیں پریگنٹ ہونے کے لیے کچھ کرنے کی زورت نہیں ہے تو ونگ باتے کیا تو مطلب ہم کچھ نہیں کریں گی تو ونگ بتے ہاں ہم کچھ نہیں کریں گی اب تم جا سکتے ہو جاتا تو کاؤ باتے کیا تو ونگ بتے تو تم کیا لگا تم روز آو گے اس میں مزے لوگے ہاں تمہیں بتے ہیں مجھے پیتا پین ہوتا ہے تو کاؤ ونگ باتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ میں جسے رنگ بدل دیا ونگ جیسے گو کس مار کر رہا تھا نوٹی باتی تو ونگ پھی راستا ہے ونگ بتے مزہ کر رہا ہوں ہم کریں گے بyle بھر تم دو دنوں سے تین دفعہ کر رہے تھے نہ ایسا آپ نہیں چلے گا تحملتہ من اپنے کنٹرول کرو کہ اب میں پریگرنت نہیں ہونا چاکتا ہوں تو بھی کاؤ بتا ہے تم نہیں ہوسکتا ہوں تو بھی ببتا ہے نہیں تو کاؤ بتا ہے کیوں تو بھی اجانیک سے ویج کو یاد آجاتا ہے وہ سپنا وہ ویج گھبرا چاہتا ہے ویج بب تنہیں نہیں کہوں میں پریگرنل نہیں ہو سکتا ہوں تو инструмент کیا Xin بہت زیادہ در جاتا ہے ہماری ٹھیک ہے ہم ایسے بھی چھوٹے ہیں ہماری ٹینشن ہتم ہو گئی کہ تمہاری شادی ایلفہ سے ہونے والی تھی یہ پروبلم سے سال ہو گئی واہی دیکھا تمہیں اتنے دن تم افسر تھے گورڈ نے تمہارے ساتھ اچھا ہی کیا تو وہ انسایہ کہتا ہے ہوتا ہاں یہ پروبلم تو سال ہو گئے سکنن کی سال سے بہت خوش آتا ہے کہ وہ ان کے خوشی دیکھتا ہے تو وہ ان کو ہاک کر لیتا ہے اور بیٹ پر پوچھ کر دیتا ہے اور ان کے اوپر آ جاتا ہے اور پھر ان کے روانز سر ہو جاتا ہے تو آپ ان کے روانز ہو بھی جاتا ہے اور ختم بھی ہو جاتا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ افسیت ہو رہے ہو مت افسیت ہو گائز میں بھی ان کو اس طرح آپ امیجن لیند سے ان کو کرو تو چرو اس طرح یہ لوگ اتیسے سا انٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں صبح کا سن دکھاتے ہیں صبح ہو جاتے ہیں جو ان کے ساتھ دوبارہ سے ویسے ہی ہو جاتا ہے وہ ان پر سارا گر کا کام کروانا اور ان کو ویجیٹیبل کیلئے بجوانا تو وینگ جو یہ سب سنتا ہے اور وینگ کو جب ویجیٹیبل کیلئے بجوانا ہے چاہتی تو وینگ بہت خوش تھا کیونکہ وینگ اب سب کچھ پہلے کی طرح ہو گیا تو وینگ بہت خوش تھا وینگ جو پھر ویجیٹیبل لانے کیلئے کاؤ سے بھی تمہلتا تھا وہاں تو وینگ کے دو جسے واپس سے وہی دن شروع ہو گئے جو اجی طرح دو تین دن گزر گئے تھے وینگ جو بہت اچھا اچھے دن گزر رہا تھا تو پھر آ جاتا ہے چوتا دن کہ وینگ بہت خوش تھا اور وہ جو آ رہے تھے وینگ کو بہت خوش تھے ایک دنسے کا ہار دیا تھا اور آ رہے تھے تو وینگ جو اپنے گھر چلا جاتا ہے وینگ اپنے گھر آ جاتا ہے وینگ جیسے ہی ویجیٹیبل لاتے لاتے اور بہت خوش ناچنا ہے گھر آ رہا تھا وینگ کی ٹکر ایک لڑکی سو جاتی ہے اور وہ جو وینگ کی ٹکر ایک لڑکی سو جاتی ہے تو وینگ جب اس لڑکی کو دیکھتا ہے تو وینگ شوک میں ہو جاتا ہے اور وہ لڑکا جو وینگ کو دیکھتا ہے وینگ کو دیکھتا ہے وینگ سمائل کرتا ہے اور بہتا ہے وینگ میں واپس آ گیا تو وینگ اس لڑکی کو دیکھتا ہے اور بہتا ہے جن تو جن سمائل کرتا ہے اور بہتا ہے ہاں بھی میں جن تو تیار رہنا تو وینگ تو شوق ہوگیا تھا